اللہ علیہ وسلم اس جشن کو منعقد کر سکیں اللہ تعالی نے ہم سب کو توفیق دی اس پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں ایک طالب ان کی حصیت سے خدمت گزار کی حصیت سے جتنے بھی ہمارے ممبرز آف لبائی کی آزہرہ ہیں سب کی شکر گزار ہوں جتنے دور سے نزدیک سے چل کے سب کی سب سے زیادہ اپنے علماء کی سید شمشاد رزوی صاحب جو ناروے سے تشریف لائے ہیں میں ان کی بہت شکر گزار ہوں اور بہت زیادہ ہم سب لبائی کی آزہرہ کا ہر ممبر ہر شہر سے ممنون ہے اپنے علماء بالخصوص علماء زفر عباس ملک صاحب کا جو اپنی بزرگی کے ساتھ ہمیں سرپرستی اور دعا دینے کے لیے ہاں تشریف لائے ہیں ہمارے خصوصی مہمان بھی ہیں ان کا پیغام ابھی میں دو منٹ آپ کی اجازت سے آگا صاحب دو منٹ صرف میسید دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں پر ہمارا کمیٹمنٹ کا دن ہوتا ہے وعدے کا دن ہوتا ہے بغیر کسی تمہید کے اپنے جو مہمان ہیں ہماری خہران ہیں ہمارے ممبرز ہیں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے سب کی بارگاہ میں سب کی حضور سب کے دلوں تک وقت کے امام کی ولادت بھاس عادت کا دن مبارک ہو علماء کی خدمت میں بھی لبائی کیا زارہ کے ہر ممبر و گروہ کی طرف سے دوسرا ابھی تک جو میں ایک طالب علم کی حصیت سے دیکھتی تھی دو تین باتیں کہہ کر آگے جاؤں گی تاکہ آپ ذہن میں رکھیں کہ وقت کے امام کے لحاظ سے ہماری ذمہ داریاں آگا صاحب نے بہت اچھے طریقے سے کہا اس کو بھی یاد رکھیں اور یہ کہ جو تھوڑے تھوڑے سوال ہیں کہ ہمیں وقت کے امام کے بارے میں کیسے جیسے میں نے بہت پہلے جب میں نے سٹڈی کی تو سکسٹی سکس آیات قرآن کی فقط وجود امام صاحب الزمان کے اوپر دلیل کے طور پر پیش ہوئی تھی تو آیت اللہ صادق شرازی صاحب کی کتاب جو انہوں نے البحضی فی القرآن میں ایک سو چھے آیات قرآن کی ایک سو چھے ہنڈرڈ انڈ سکس آیات قرآن کی اور وہ بھی اہل سنت والجماعت کے علماء اور مفسرین کی کتابوں سے یعنی وہ ہنڈرڈ انڈ سکس ریفرنسز کسی بھی ملت تشیعوں کے لکھے ہوئے عالم کے نہیں تھے علماء تسنن کی لکھی ہوئی کتابوں میں آیت اللہ صادق شرازی صاحب نے ہنڈرڈ انڈ سکس آیات فقط وجود صاحب الزمان امام مہدی جلاللہ تعالی فرج و شریف کے وجود مقدس کے لئے لکھی گئیں محمد جو آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی دنیا میں کوئی بھی مہدی کوئی بھی کوئی بھی امام کے مقابلے میں آ کر اس نام کے ساتھ دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس وہ دلیل نہیں ہے جو میرے امام کے پاس جو ہمارے امام کے پاس وہ کیا ہے ماں صرف نرجس خاتون سلام اللہ علیہہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے دائیں بازو کے اوپر تحریر تھا کیا تحریر تھا ابھی وہ آیت جو منادی کے لئے ہوگی وجاء الحق وزحق یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت آپ کے ولادت کے وقت آپ کے بازو پر تحریر تھا اور یہ واحد معصوم ہے میرے طالب المانہ ایک سٹڈی ہے میں بہت پڑی لکھی نہیں ہوں تین سو اقیقے امام حسن عسکری نے فقط امام صاحب زمان کے کیے تری ہنڈرڈ اقیقہ اقیقے جو آپ اپنے بچوں کے کرتے ہیں آپ دیکھئے کہ امام کو وقت کتنا ملا آپ نے بچے کے ساتھ یعنی پانچ برس کی عمر تک ہمارے وقت کے امام کے تین سو اقیقے جو ہیں وہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے انجام دی ہمارے والدین کو سوچنا چاہیے کہ اقیقہ کتنا امپورٹنٹ ہے اسی لیے ذمہ داریوں میں یہ بھی کہا گیا کہ امام کی قیابت کے انتظار میں ہم امام کی نیابت میں عید قربان میں قربانی بھی دیں یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے جب ذمہ داریوں کو کرے نا تو ہم عید قربان میں امام کی نیابت میں قربانی بھی دیں اور جو خط امام نے لکھا تم وہ عمل کرو جو ہمارے قریب کرے تمہیں تم وہ عمل کرو جو تمہیں ہمارے قریب کرے ایسا عمل نہ کرو اس کا مطلب ہے عمل ہمارا ہماری ماؤں کا آج ہمارا وعدے کا دن ہے ہے نا ہمارا وعدے کا دن جتنے میمبرز بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھا کر وعدے کا دن ہے نا کس کے ساتھ زندہ امام ہم ہمارا وارث زندہ ہے ہم یتیم نہیں ہیں ہم لا وارث نہیں ہیں ہم مضبوط قوم ہے متحد قوم ہے جن کا وارث زندہ ہو وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے وہ تقسیم نہیں ہوتے وہ جاہل نہیں ہوتے وہ کمزور نہیں ہوتے وہ مائے بیرہ روی کا شکار نہیں ہوتی جن کے ذہن میں وَقُلِ عَمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ کی آیت گردش کرے امام دیکھ رہے ہیں رسول دیکھ رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اس کے باوجود ہم اور کہا کہ جس امام آنے کے بعد جس بات کا ہم سے اہد لیں گے ان میں سب سے پہلے کیا ہے غیبت نہیں کرنی بیک بائٹنگ نہیں کرنی ہم نے یہ اہد میں شامل ہے امام جس بات کا اہد لیں گے اور ذمہ داریوں میں عمر بالمعروف سب سے پہلے پہلے اپنے وجود کے ساتھ عمر بالمعروف ہو میں کہاں کھڑی ہوں میں گناہ نہ کروں میں برا نہ کروں حق نہ کھاؤں کسی کے لئے برا نہ سوچوں یعنی جب سیلف لس ہوں گے تب ہمیں امام کی سمجھ آئی اور سب سے زیادہ جو کہا گیا یعنی انسان گریہ کرتا ہے جب امام کے لئے جملے خاہر کے ساتھ میں ڈسکس کر رہی تھی کہ امام نے کہا کہ اے آخری زمانے کی ماں ہو جب اپنے میرے اور تمہارے درمیان فاصلہ بہت ہوگا تو تم میری یاد کو اپنے بچوں کی دلوں میں تازہ رکھنے کے لئے جب بچوں کو کو کہانی سناؤ تو میری کہانی سنانا جب بچوں کو اپنے بچوں کے نام ہمارے نام پر رکھنا میرے نام پر رکھنا یعنی یہ واحد امام ہے جو خود سفارش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو رات کو سوتے وقت میرا نام بتانا میری کہانی سنانا اور اپنے بچوں کے نام ہمارے نام پر رکھنا یہ ذمہ داری ہے ہماری یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس آخری زمانہ ہے چانس نہیں ہے میری بہنوں اس کے بعد ہمیں چانس نہیں ہے آئیے ہاتھ اٹھا کر مولا کی بارگاہ میں وعدہ کریں مولا ہم آج کے بعد ہر شب اپنے بچوں کو اپنے وقت کے امام کی صفات بتائیں گے جب وہ آئیں گے انہوں نے جناب ابراہیم کی کمیز پہنی ہوگی ان کی نالین میں حضرت شیز کے جوتے ہوں گے ان کے ہاتھوں میں اسائے موسیٰ ہوگا ان کے سر پہ دستار رسول ہوگی ہاتھ میں ظلفکار حیدری ہوگی اور بس ہر طرف سے آزان کی آواز آئے گی اور خوشبخت ہوں گے جن کے پہنوں سے پہنوں کے نیچے سے زمین سمٹ جائے گی آئیے اپنے وجود کو اپنے جسم کو اپنی روح کو ان کے ذکر سے پاک کرتے ہوئے آج کے دن وعدہ کریں اے وقت کے امام ہم گنہگار ہیں اگر کوئی گناہ پروردگارہ ہمارا مولا کے ظہور میں رکاوٹ ہے تو آج کے ادشابان کی گھڑیوں کا صدقہ ہمارے گناہ ماف فرما اور آخر پہ چلتے ہوئے میں یہ کہوں گی کہ مالکِ اصر کی آمج کی خبر دے کوئی مالکِ اصر کی آمج کی خبر دے کوئی بختِ تاریخ کو بختِ تاریخ کو بختِ تاریخ کو تابندہ سہر دے کوئی یوں تو چہرے پہ سجانے کو بہت ہیں آنکھیں یوں تو چہرے پہ سجانے کو بہت ہیں آنکھیں جو انہیں دیکھ سکیں ایسی نظر دے کوئی جو انہیں دیکھ سکیں ایسی نظر دے کوئی اور جب آئیں گے قیامت بھی چلی جائے گی اور جب آئیں گے قیامت بھی چلی جائے گی ان کے آ جانے سے قیامت آنکھیں دیکھو دے کوئی بے اثر ساری دعائیں رہے منظور ہے ہمیں ان سے ملنے کی دعا تو اثر دے کوئی ان سے ملنے کی دعا میں تو اثر دے کوئی ناوکاغز کی عریضے ہیں مسافر کی طرح ناوکاغز کی عریضے ہیں مسافر کی طرح کاش اس ناؤ کو اس پار ہی کر دے کوئی آخری زمانے میں امام کی تنہائی دور کرنے کے لیے آپ کے ساتھ مونس کی طرح ہے حضرت خضر علیہ السلام ہمارا لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے ساتھ ہاتھ بلند کر کے وقت کے امام کی بارگاہ میں وعدہ کریں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں آج کے بعد کیا ذہن میں ہوگا آپ کی آوازہ ہونی چاہیے میری نہیں کیا ہوگا ہم غیبت ہم جھوٹ سب سے زیادہ بی بی زینب بی بی زہرہ دکی ہوتی ہیں ہماری بھال لنگے ہو جائیں مولا میں توفیق دے ہم عزت زہرہ پردہ زہرہ ناموس زہرہ کی خیال رکھتے ہوئے وقت کے امام کو راحت دیں بلند آواز سے مل کر